اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھک چھاک ہوں گے و خیریت سے ہوں گے تو جی جیسے آپ کو بتائیں کہ چاند رات کا موقع ہے اور ایت کا سما ہے تو اسی ساب سے جب جو ہے وہ ساری تیاریاں چل رہی ہیں تو میں بھی اپنا فیشل کرواری تھی اور یہ فیشل بہت زبردہ سے وائٹننگ فیشل ہوتا ہے تو جو میری فیشل کرنے والی ہیں بچہ رہی بہت اچھی ہیں تو میں نے ان کو گھر پہ بھولا لیتا تو میں نے کہا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بچوں کے ساتھ میں گھر کے کام چھوڑ کے فیشل وغیرہ کرواؤں تو بس وہ گھر پہ آ رہی نہیں میرا فیشل کر رہی ہیں اور ایک طرف بچوں کی مہندیاں لگ رہی ہیں کیونکہ آپ کو بتائیں کہ بچوں کی زیادہ عید ہوتی ہے انہی کو زیادہ خوشی ہوتی ہے تو بس یہ تھا کہ لوگوں کو مہندیاں اپنی لگا رہی تھی تو میں نے یہ سوچا کہ چلو میں نے ان لوگوں سے بولا کہ اپنی جلدی لگا لو تو پھر اس وقت میں بھی اپنے کام نمٹا لوں گی تو بس ابھی جو فاتما ہے ماشر سے بہت اچھی مہندی لگا لے دیئے اس نے اپنے آپ ہی مطلب یہ سیکھ گئی کوئی اس نے کوئی کوئی کورس نہیں کرا مہندی کا اور دیکھ دیکھے بس اپنے آپ ہی سیکھ گئی تو میں کام میں ہی لگی ہوئی دی وہ سے کہلے ہی ممو میں آپ کی بھی لگا دی میں نے کہا نہیں پہلے آپ لوگ اپنے لگا لو پھر آخر میں اگر بچ گئی تو پھر میرے لگا دی کی کوئی ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ عید کا موقع ہوتا ہے تو کہاں کاموں سے فرشت ملتی ہے تو کہے لگے نہیں آپ یہ چلتے پھٹے رہی گا سوک جائی تو آپ پہلے پہروں پہ لگوالے تو بس فاتما زبرسی مجھے لے کے بڑھ گئی دی تو وہ میرے پہروں پہ مہندی لگا رہی دی تو میں نے کہا چھلو لگا دو پھر ہاتھوں پہ میں نے کہا ابھی نہیں لگا نا میں کام سے نہیں مر جو تو پھر میں دیکھوں گی رات کو اگر مجھے ٹائم ملا دا کہا لگے اچھا صحیح ہے آپ نا ابھی پہروں پہ لگوا رہے تو بس یہاں پر بچوں کی بہندی لگ چکی تھی زینب کی بھی لگ چکی تھی اور سب سے پہلے جاتی وہ جنہ تجبہ کی لگی تھی کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ چھوٹی جو ہیں تو ان کو زیادہ خوشی ہوتی ہے بس اور یہاں پر میں کیجن میں آگئی تھی کیونکہ نا مجھے بریانی کا مسارہ تیار کرنا تھا صبح کے لیے اید کیلئے آپ کو بتا ہے اور اید والے دن صبح کتنے کام ہوتے ہیں تو ویسے بھی سوتے سوتے جو ہے وہ تین ساڑے جن کا ٹائم ہو گیا تھا تو یہ رات کو تقریباً دو دہائی بجے گئی ٹائم تھا تو میں نے سوچا کہ میں بریانی کا مسارہ تیار کرنا تاکہ میرے لیے آسانی ہو جائی صبح ہوتکے بس یہ کی میٹھا بنانا ہوگا اور صفائی وغیرہ کرنا ہوگی اور بچوں کو تیار کرنا ہوگا لیکن ایک طرف سے مجھے ٹنچن پھری ہوں گی کہ چلو کہ مسارہ جو ہے میرا تیار ہے اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں میری اید کلیکشن کیونکہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر نہیں کری تھی تو میرے کپڑے وغیرہ کافی سلکیاں آ گئے تھے تو میں نے سچا چلو پھر ایک ساتھ ہی آپ لوگ کو اید کلیکشن لکھاتی ہوں بس یہاں پر میں نے گوش بھی گئی تھا میں یہاں پر پیاس چاپ کر رہی ہوں کارٹ رہی ہوں اور اس کے بعد میں بریانی مسارہ جو ہے وہ تیار کر لوں گی اچھا چھوٹے بڑے کام جو ہوتے ہیں وہ اگر آپ پہلے سے کر کے رکھ لینا تو اس میں بڑی احسانی ہو جاتی ہے کیونکہ نا اینڈ ٹیمپ پہ پھر آپ کو ایزی آپ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو کام ملا ہوا ہوتا ہے کیونکہ جب ایک ہی بندہ کرنے والا ہوتا ہے اس کے لئے بہت مشکل ہو جاتی ہے اور آپ کو پتے ہیں چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے تو مجھے بہت مشکل ہوتی ہے bastan 2 months اور ہیں تو Destick بچے بچیں باتک کس میں بچ collect and NAS بعوائی نہ ہو جاتی ہے بسARA سے اکلے کے ساتھ ساتھ بات کر ساتھ یہ فرا سے آٹا پھلے اس کی ماملے کے بنام کریں ان کے برانڈ کے ساتھ snap did of Sur sur ہے وہ بنچز تھے یہ دامن کی اس کی بنچتا ہے پورا تو یہ میں نے ایڈ کروایا اور یہ اس کے گلے کا بنچتا ہے تو یہ پیچز لگا رہا تھے وہ تھے اور یہ الگ سے میں نے اس کی جو ہے وہ پلس وائٹ جو ہوتے وہ لگوا ہے تاکہ یہ اس سے زیادہ خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے نا ہنس ہو جاتی ہے نا اور چاکوں پر چاک دامن پر میں نے یہ لیس لگوائی تھی اور یہ اس کا ٹراؤزر کا اس کا ڈیزائننگ کروائی یہ دیکھیں آپ لوگ اچھا لگے تو آپ لوگ سکرین شاوٹ لے لیے گا کہ آپ لوگ کے لیے بہت سانی ہو جائے گی اس کے میں نے جو ٹراؤزر ہے اس کے پرانچ پر دیزائننگ کروائی تھی اور یہ مجھے لینس بڑی پسند آئی تھی کیونکہ یہ شیفون دوبھٹا آپ کو پتہ کہ یہ ٹکتا نہیں ہے سر پہ تو اس میں میں نے لیس لگوائی تھی کیونکہ یہ ذرا تھوڑا سا بھاری بھی ہو سکتا ہے وہ آنام سے ہم لے سکتے کر سکتے ہیں تو اس پر میں نے یہ لیس لگوائی تھی دوبھٹا جو ہے وہ شیفون کا تھا لیکن اس پر میں نے یہ لیس لگوائی ہے کیونکہ شیفون کے دوبھٹے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ سر پہ مطلب ٹھائٹا نہیں ہے ٹکتا نہیں ہے تو اس کو تھوڑا سا بھاری کرنے کے لیے میں نے یہ کرپر والی لیس لگائی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آسانی مطلب یہ سر پہ ہم کیری بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ خوبصورتی بھی اس میں آئی ہے بالکل ایسا لگ رہا ہے ہوتا ہے کہ جیسے اس میں ایم بریڈ ہوئی ہوئی ہے تو یہ بڑا صورت جس میں لوک آیا تھا اس کی لیس لگ کے نا چاروں طرف میں اسی طرح کی پوری لیس لگوائی ہے دوبھٹے پہ اچھا اور اس کے ساتھ میں نے وائٹ یہ میچنگ کی سینڈل لیے اپنی یہ دیکھیں بالکل اس کے ساتھ میں نے ہر چیز نا پرپیکٹ میچنگ کر لی تھی یہ ساتھ مانگیا وائٹ اچھی لہے گی یہ وائٹ سینڈل لیے اور اس میں ہینڈ بیگ لیا ہے میں نے وائٹ کلر کا اس کا ہینڈ بیگ ہے یہ پورا سوٹ جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا میرا پورا ہینڈ بیگ کے ساتھ اور سینڈل بغیرہ ساری چیزیں میں نے اسے ساتھ مچنگ کر لی دی اچھا سیکنڈ جو ہے وہ میرے سوٹ ہو یہ والا ہے یہ جو ہے سفائر کا ہے ساتھا پرنٹڈ سوٹ تھا لیکن اس پر میں نے جو ہے وہ ڈیزائننگ کروائی ہے لیسے لے کے اور یہ بھی تھری پی سمچنگ سوٹ ہے بہت ہی پیارا بہت ہی اس کا سٹرپ جو ہے بہت خوبصورت ہے اور یہ کلر مجھے بہت پیارا لگا تھا تو یہ لیسے لے کے اس میں نے ڈیزائننگ کریے اور یہ دو لیسے ہیں ایک یہ چوڑی والی لیسے اور ایک یہ بلکل بارک جو ہوتی ہے ڈولی پیپن کے طرح یہ وہ والی لیسے جس پر لیکن میں نے اس طرح کی ڈیزائننگ کروائی ہے لیسے کی یہ کلٹہ سٹرائل پٹی جو ہے یہ اس میں لگوائی ہے اور گلے پہ لگوائی ہے اور چاک دامن پہ سب لیسے لگوائی ہے اور یہ میں نے اس کا ٹراؤزر کا ڈیزائن جو ہے وہ اس طرح کا بنوائی ہے مجھے بہت پیارا لگا تھا تو میں نے کہا آپ اس طرح کا ڈیزائن منا دیئے گا اور جس کا دوبٹہ ہے وہ اس میں میں شاندھ میں ساتھ بس سمبل ب کو کروائی ہے موٹی ب کو جو ہوتی ہے کیوں کہ سوٹ بھی ہے یا ڈراؤزر بھی ہے بھی ہے تو اس پید سے میں نے دوبٹہ جو ہے وہ تھوڑا سمپلی رکھیں اسے بس موتی ب کو کروائی ہے تاہاں ایکٹ کرو یہ اور اس کے ساتھ یہ سینڈل جو ہے وہ میں نہیں گولڈن نہیں چکے اس کے اوپر گولڈن نہیں سوٹ کرے گی تو اس کے ساتھ کے گولڈن سینڈل لیے اور ییلو اس کے ساتھ بینے ہینڈ بیگ لیا ہے کیونکہ یہ یلو جو ہے اس کا ساتھ جائے گا کیونکہ گرین جو ہے وہ زیادہ اتنا سوٹ نہیں کٹا اور گرین کرر بھی ایسا ہوتا ہے وہ کسی کسی پر سوٹ کٹا ہے تو اس لئے میں نے یلو بیگ لیا اور گولڈن اس طرح سانڈل لیئے تو جی تیسرا جو سوٹ ہے وہ میرا یہ والا ہے یہ گلچی کا سوٹ ہے اور یہ میں نے ٹو پیس لیا تھا تو کمیز دوپٹہ لیا تھا اسے ساتھ پہ یہ کلے پیس کی پوری امرویڈی ہوئی ہوئی ہے اور چاک دامن پہ جو ہے میں نے وہ میچنگ کی اس کنار کنٹراس میں بہت لگوائی ہے یہ ٹیشو والی لیس ہے بہت پیاری حسین لگتی ہے یہ لگتے تو یہ چاک دامن پہ آگے پیچھے سب چاک دامن پہ اور اسٹینوں پہ میں نے لیس لگوائی ہے اور دوپٹے پہ جو ہے میں نے وہ پیکو کروائی دی کھنگورہ پیکو جو ہوتی ہے کھنگورے سٹائل میں تو یہ والی جو ہے وہ میں نے پیکو کروائی دی سلور کلر کا اس میں ٹیش دے گئے اور پنک کلر کا ٹیش دے گئے اس میں میں نے چاروں طرف دوپٹے میں پیکو کروائی دی اور اس کے ٹراؤزر کا جو ہے وہ ڈیزائن کچھ اس طرح کھنگورہ راؤنڈ میں اس میں کنگورے بنے ہوئے اور اس میں پھر پلس کے موٹی جو ہے وائٹ ورے وہ لگا دیے ڈیزائننگ کے لئے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ میں نے پنک کلر کی ہے سلیپر ڈائٹ کے لئے باریک اس میں نگورہ کام ہے سلیپر ڈائٹ کے لئے اور پنک کلر کا اس کا جو ہے وہ کلچ ہے ڈیزائنگ کے لئے اور پنک کلچ ہے وہ اس کا ہینڈ بیگ ہے وہ اچھے ایک سوٹ جو ہے وہ میرے یہ بھالا ہے اور اس کے برینڈ کا مجھے نام یاد نہیں کونسے برینڈ کتا ہے اور اس کا جو ہے وہ گلے کا بنج تھا یہ میں نے مشین سے لگوایا ہے کیونکہ مشین میں جو ہے نا وہ سپائی آجاتی ہے اور اس کی دامن کی پٹی گی نہ وہ میں نے اس والے لگوا لئے یہ دیکھے یہ دیکھیں جو دامن کی پٹی گی وہ سلف سے لگا لئے اور میں نے الگ سے اچھی ل Bü to ملے spawn top ل P جو میں نے اس کی میں اس پونے لگوا لگی یہ دیکھئے دیکھے دیکھے اور اس کے ساتھ شاکون دو بٹا تھا اور اس میں میں نے یہ پیگو کروائی ہے اس کے پلوں پر یہ والی پیگو کروائی ہے اور اس کے ساتھ میں نے یہ والی سینڈل لیئے یہ اس میں میں نے کنٹراس میں لے لی کنٹراس میں بھی نہیں ہے لیکن یہ اس میں چاہ رہا تو میچنگ ہوگی کیونکہ ہر سوٹ کے ساتھ بطلب یہ میچ ہو جائے گی یہ ویلوٹ کی طرح ہے اور اس کے سوٹ جو ہے وہ زبرز تھے تو سینڈل اسے ساتھ میں نے یہ والی لیئے اور ہینڈ بیک جو ہے وہ یلو جو اس کے سوٹ کے ساتھ چل جائے رہا وہ اس میں بھی یلو جو ہے وہ چل جائے گا سینڈل یہ والی کر لیئے اور سوٹ میں نے یہ والی لیئے ہے اسے سے کی طرح